اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد حتی یرجع انحاز الامر اکثر القائلین بهی فلا یبقا الا من اخذ اللہ اہدہو بی ولایتنا وقتب فی قلبه الایمان و ایدہو بروہ منہو ضرور بھیجے محمد و علی محمد محمد صلی اللہ محمد و علی محمد پندرہ شابان قریب ہے اور اسی حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے نائبین خاص اور کچھ امام کے حالات و فضائل وغیرہ کے حوالے سے گستگو کی جائے وقت میں بارحال میں نہیں سمجھتا کہ اتنی گنجائش ہوگی سب کچھ آ سکے لیکن اب جو کچھ آ سکے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات ارض کرنے ہیں سرنامے میں جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ اِنَّا اِبْنِهُ وَالْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي میرے بعد میرا بیٹا وہ حق کو قائم کرنے والا ہوگا وَهُوَ الَّذِي تَجْرِی فِيهِ سُنَنُ الْأَنْبِيَاءِ بِتَعْمِيرِ وَالْقَائِبَةِ اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس میں مختلف انبیاء کی سنتیں طولانِ عمر کے اعتبار سے اور غیبت کے اعتبار سے جاری ہوں گی حتی یعنی یہ طولانِ عمر اور غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ حتی تَقْسُ الْقُلُوبِ لِتُولِ اَمَّدِهَا اس غیبت کی مدت کے طولانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل قصی ہو جائیں گے قصاوتِ قلب حاکم ہو جائے گی لوگوں کے دلوں پر فَقَالَ سَاحِبُهُو یہ صاحب جو ہیں جو امام کے ساتھی ہیں جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں یہ احمد ابن اصحاب کے قمی ہیں احمد ابن اصحاب کے قمی ہیں اشاری کہ ظاہرین جو مجھے بیاد پڑھ رہا ہے نو ربیل اول کے حوالے سے ایک روایت ان سے نقل ہوئی ہے گیارویں امام کی بڑی طولانی اور تفصیلی روایت ہے جس میں امام علیہ السلام نے نو ربیل اول کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس روایت کے مطابق نو ربیل اول کا دن غدیر ثانی سے امام نے تعبیر کیا بہت پیاری روایت ہے انشاءاللہ کبھی موقع نو ربیل اول کا آیا تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ارض کروں گا اس میں یہ وہی راوی ہیں یہ ان افراد میں شامل ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام کی تیدائش کے بعد اور گیارویں امام کی وفات سے پہلے امام زمانہ کا عمر ایسا تھا کہ امام نے نہ بالکل مقفی رکھا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور نہ ہی اتنا ایاں اور روشن کیا کہ سب کو پتا چل جائے بلاخر اظہار بھی کرنا تھا کہ یہ حجت خدا اس جنیا میں آ چکی ہے تاکہ لوگ یہی نہ کہیں کسی کو پتا ہی نہ ہو تو سب کہیں گے کہ بھی ہمیں تو پتا ہی نہیں ہیں پیدا ہوئے بھی یا نہیں ہوئے ہمیں کیا پتا اور اتنا بھی ظاہر نہ ہو جائیں کہ دشمن ان کو نقصان پہنچا سکیں لہذا امام علیہ السلام کی روش یہ تھی گیارویں امام کی کہ اپنے انتہائی موتمد افراد کو جو اصحاب ہوا کرتے تھے ان کو دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ یہی تمہاری حجت ہوگی میرے بعد اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی ان خوشنصیب افراد میں جن کو امام نے گیارویں امام نے بارویں امام کا تعرف کروایا ہے دکھایا ہے بتایا ہے یہ احمد ابن اصحاب کمیہ اشاری ہے تو اسی سے آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنے جلیل قدر انسان ہیں کیا مقام و منزلت رکھتے ہیں بارگاہ امامت میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے کم میں بعد میں موقع آئے یا نہ آئے ایک بات اب آئی ہے میں اس لیے اردھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ بلاخر جب پھیلنے پر آتی ہیں تو بہت پھیلتی چلی جاتی ہے اردھ کروں آپ کی خدمت میں کہ نوے دسویں اور گیارویں امام ان تین اماموں کا زمانہ ایسا ہے کہ ان تین اماموں نے جس کو کہیں کہ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر مثلاً نوے امام میں کچھ حد تک دسویں امام میں اس سے تھوڑے زیادہ حد تک گیارویں امام میں اور زیادہ حد تک ترتیباً اور تدریجاً ان تینوں آئیمانیں نوے دسویں اور گیارویں امام نے کیونکہ غیبت کا زمانہ قریب آتا جارہا تھا تو لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا اس لیے کہ یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ لوگ ایک ایسے امام کے پیروکار بنتے کہ جو امام غائب ہے امام رہے درمیان میں زندگی گزارے پھر مثلاً جیسا حضرت موسیٰ چالیس دن کے لیے کوہی تور پہ چلے گئے یہ ہوتا رہا ہے پیغمبر موجود تھے زندگی گزارتے تھے حالان کسی جنگ کے لیے شاید سے باہر چلے جائیں یہ ہوتا رہا ہے لیکن ہم امامت سٹارٹ لیں ایک ایسے امام کی کہ جو امام پہلے سے ہی غائب ہو یہ ایک نیا اور انوکھا مرحلہ تھا کیونکہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی تو ضروری تھا کہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں جب تک لوگوں دیکھیں بلاخر بیچ ڈالنے کے لیے زمین کو آمادہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا یہ سمجھیں زمین آمادہ کرنے کا زمانہ تھا لہذا نوے دسویں اور گیاروے امام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ باہین کے لوگوں کے درمیان رہتے تھے مگر لوگوں سے بہت کم ملا کرتے تھے اور میل میل آپ یا لوگوں کی جو مشکلات لوگوں کی وجوہات شرعیہ جو پہنچانی ہوتی تھیں لوگوں کے سوالات ایک سسٹم شروع کر دیا تھا نوے دسویں اور گیاروے امام نے کہ ڈائریکٹ لوگ ان تک نہ پہنچیں بلکہ انڈائریکٹلی بقلہ کے ذریعے ان تک رابطہ کیا جائے لوگ آج کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے ہیں مشتہدین اور ان کے بقلہ کے نظام کے اوپر میں نے ارز کروں اگر کبھی میں نے کہا نا وہی بات سے بعد تو پھر نکل دی رہتی ہے لیکن ابھی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے لیکن نوے دسویں اور گیاروے امام میں تو یہ بہت زیادہ رواج پکڑ چکا تھا کام نوے امام نے پہلے زمینہ سازی کی نوے کے بعد دسویں امام نے اس کام کو آگے بڑھایا دسویں کے بعد گیاروے امام نے اس کام کو آگے بڑھایا اور یہ سلسلے چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بارے میں امام کے زمانہ آگیا تو نوے امام سے تو قطعی طور پر یعنی تاریخیں گواہ ہیں اس بات کی کہ باقاعدہ ایک ہوتا ہے باقاعدہ ایک ہوتا ہے بے قاعدہ لیکن باقاعدہ طور پر نوے امام کے زمانے سے تو یہ سلسلے شروع ہو چکے تھے وقالت کا نظام اور آئیمہ دائریکٹ لوگوں سے ملاقات بند کر دی تھی بہت کم ہوتا تھا لیکن نورملی مثلا آپ کو خونس دینی ہے تو آپ خود امام کے پاس نہیں جا رہی آپ ان کے وکیل کے پاس جاتی تھی اور وکیل کو دیتی تھی وکیل امام تک پہنچاتے تھے آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنے آپ نے لکھ کے وکیل کو دیا وکیل نے امام کو پہنچایا امام نے لکھ کے جواب دے دیا آپ نے وہ جواب اٹھا کے اس وکیل نے آپ کے حوالے کر دیا یہ نظام نوے امام کے زمانے سے رواج پکڑ چکا تھا اس کو رائج کیا گیا تھا باقاعدہ رائج کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کا ذہن ان چیزوں کے لئے آمادہ ہو سکتے گیارویں امام کا زمانہ جب آتا ہے تو اس میں بھی امام علیہ السلام نے وکیل کا نظام قائم کیا اسی کو بڑھایا آگے یہ احمد ابن اصحاق کمی اشعری گیارویں امام کے کم میں وکیل ہوا کرتے تھے کم اور اطراف کم کے لئے لہذا کم اور اطراف کم کی وجوہات مسائل مشکلات ساری ان تک آیا کرتی تھی یہ لے کر اس کو امام کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور پھر ان کی جوابات اور وہ ساری چیزیں حاصل کیا کرتے تھے تو یہ احمد ابن اصحاق کمی اشعری اسی روایت کے رتاوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام اسکری نے فرمایا کہ میرے بعد میرا پرزن قائم ہو گا اور تمام انبیاء کی سنتیں اور جو طول عمر کے حوالے سے ہیں یا غیبت کے حوالے سے ہیں اس میں جاری ہوں گی اتنی طولانی ہوں گی کہ اس طولانی مدت کی وجہ سے لوگوں کے دل قصی ہو جائیں گے تو یہ راوی سوال کرتے ہیں کہ مولا اتنی طولانی مدت تو امام نے جواب دیا اے واربی ہما اے واربی یعنی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا حتی اب یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے یہ روایت میں نے صرف اس جملے کی خاطر آپ کی خدمت میں نقل کی ہے اور اس کو سرنامہ بنائے حتی یرجع انحاز الامر اکثر القائلین بہی یہ اتنی طولانی مدت ہو جائے گی قسم کھا کے امام کہہ رہے ہیں جارویں امام قسم نہ بکھایا تو ان کا کال سر آنکھوں پر حجت خدا ہے اسمت کا حامل ہے ان کا قسم کھانا ہمارے لیے فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن اب آپ سوچیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا دیکھیں قسم عام طور پر اس جگہ پہ کھائی جاتی ہے جہاں پر آپ کو بات کے اندر تاقید ڈالنی ہو امکان ہو اس بات کا کہ میں کہوں گا تو شاید ممکن ہے سامنے والے بات نہیں نہ مانیں تو آپ اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے بلنی بنانے کے لیے قسم کا سہارہ لیتے ہیں آپ سوچیں گیارویں امام اس کا مطلب ہے کہ کتنا اہم عمر ہوگا کہ گیارویں امام قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا یہاں تک کہ اکثر جو امامت امام زمانہ کے قائل ہوں گے اتنی طلانی ہو جائے یہ مدت غیبت کہ لوگ امام سے پلٹ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو زمانہ غیبت قبرہ ہے یہ بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی علمہ ہم لوگ اس عمر سے پلٹ سکتے ہیں کوئی بھی موقع ایسا آ سکتا ہے کوئی بھی شبہ کوئی بھی اعتراض کوئی بھی اشکال اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم زمانے کے امام ہی کو چھوڑ دیں یہ خوف اور خطرہ موجود ہے گیارویں امام اس خوف اور خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں احمد ابن ساتھ کمی کو کہ دیکھو اتنی طلانی ہو جائے گی یہ غیبت کہ اکثر جو قائلین ابھی جو امامت امام کے قائل ہوں گے جو امام زمانہ کے ماننے والے ہوں گے اکثر نہیں کہا کہ بعض از افراد اکثر قائلین امام سے برگشت کر جائیں گے اکثر امامت کے ماننے والے امام کو چھوڑ دیں گے اور پھر فرماتے ہیں اب اکثر چھوڑ دیں گے تو بلاکر جو بچے رہیں گے ان کا کیا میار ہے یہ میں نے کہا نا کہ یہ اسی آخری حصے کے لئے میں نے صرف اس روایت کو سرنامے کے طور پر ارز کیا ہے کہ اگر آخر میں کچھ وقت بچا تو میں اس پر ارز کروں گا ابھی صرف ترجمہ کی حد تک ارز کر رہا ہوں کہ اکثر قائلین بے امامت امام زمان ادجلاللہ فرجہ شریف اس عمر سے برگشت کر جائیں گے پس کوئی باقی نہیں بچے گا امامت امام پر اللہ سوائے من ان افراد کے کہ اخذ اللہ اہدہو بے ولایتنا جس سے پروردگار عالم نے ہماری ولایت کا اہد لیا ہو وقتبہ فی قلبہ الیمان اور جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو وَأَيَّدَهُ بے روحٍ مِنْهُ اور اپنی روح سے اس کی تائیب کی ہو تین جملے آخر میں آئے میں پہلا جملہ جس سے ہماری ولایت کا اہد لیا ہو دوسرا جملہ جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو تیسرا جملہ جس کی تائیب کی ہو اپنی روح کے ذریعے سے یعنی حالا اپنی روح کے ذریعے سے مراد ظاہرا یہ ہے کہ ایک خدای تائیب اس کو حاصل ہو درست میں ایک طالب علم ہونے کے ناتے دینی طالب علم ہونے کے ناتے جو میری فہم ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ممکن ہے شاید یہ بات کہیں اور آپ کو نہ بھی ملے لیکن جو میری اپنی فہم ہے جیتنا میں نے پڑھا ہے مطالعہ کہ میں اس کی روشن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہاں پر تین چیزیں آئی ہیں پہلی چیز ولایت کا اہد دوسری چیز ایمان کا لکھا جانا تیسری چیز تائید خدا درست میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشن میں ارز کرنا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا سبب وہ پہلی چیز ہے یہ جو دو بات کی چیزیں ہیں اگر تین چیزیں آپ فہرستوار لکھیں پہلی ولایت آئیما کی دوسری جس کے دل پر ایمان لکھ دیا ہو تیسری جس کی خدا نے تائید کی ہو نسرت کی ہو ایک خصوصی انعیت ہو جس کے اوپر خدا کی اب سوال یہ ہے کہ کس کے دل پر خدا ایمان لکھے گا سوال یہ ہے کہ کس کی خدا تائید کرے گا تو میں تو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان افراد کے دل پر ایمان لکھے گا اور ان کی تائید کرے گا کہ جو ولایت امامہ آئمہ کے اہد پر قائم ہوں گے یعنی یہ پہلی چیز علت اور سبب ہے باقی دو چیزوں کے لئے لہذا اب آپ خود سوچ لیں اس زمانے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجلاللہ فرج و شریف کے ساتھیوں میں اور ان کے ماننے والوں میں شمار پائیں تو اس کی جڑیں جاتی ہیں ولایت امامہ کے اوپر جتنی آپ کی ولایت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کے دل پر ایمان لکھا جائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے خدا کی تائد حاصل ہوگی اور جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اتنی ہی زیادہ آپ محفوظ ہو جائیں گے اس گمراہی سے کہ جس گمراہی کے بارے میں امامِ اسکرِ علیہ السلام اپنے اس صحابی کو خبر دے رہے ہیں کہ آخری زمانے میں یعنی میرے بعد کے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہوگا امام کی اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور امام کی امامت کو چھوڑ دیں گے اس سے بچنے کا واحد حل امام نے خود بیان کیا کہ اپنی ولایت کو مضبوط کرو ولایت کس کی ولایت ولایتِ آئمہ علیہ السلام یہ عقیدہ کہ امام نے برحق امیر المومنین علی ابن عبی طالب اور ان کے گیارہ جانشین ہیں دیکھیں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بولتے ہوئے گھبراتا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا روایت کا جملہ ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ ہمیں عمر کیا گیا ہے امیر نابے کل من ناس اللہ قدر اکولیں کہ لوگوں کی اکولوں کی حضات سے بات کرو اور یہ صرف انبیاء کے لئے نہیں ہے بلاخر سب کے لئے آپ جس سے بات کر رہے ہو اس کا لیول دیکھو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اب ایک بات اور بھی ارز کر دوں آپ کے خدمت میں خود آئیمہ کا بھی طریقہ یہ تھا جابر جابر جوفی ظاہرین چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ مولا میرے آپ کے بابا سے جو علم مجھے ملا ہے وہ جوش مار رہے ہیں میرے چینے میں اسرار ایک طرف سے آپ کے بابا نے منع کیا کہ ہر شخص کوئی اسرار نہ دوں اور نہ دوں جس طرح خواتین ہوتی ہیں جب تک کسی کی بات پتا چلنے کے بعد جب تک وہ نکل نہ جائے اس طرح تک وہ حادمہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کے بھی دل میں سینے میں جوش مار رہا ہوتا ہے وہ ان کے دل میں بھی علم جو ہے وہ جوش مار رہا ہے کیا کروں میں اسرار ہیں آپ کے ہر کسی کو نہیں پکڑا سکتا میں امام نے کہا کہ جو ہمارے جد کیا کرتے تھے گڑھا کھو دو اور گڑھے میں موں ڈال کے کہو کہ کال الباکر کال الباکر کال الباکر وہ سارا اپنا علم اس کے اندر ڈال دو بلاخر نکالنے کے لئے کچھ ہونا چاہیے ضرورت تو اس گڑھے میں ڈال دو یہی صورتحال ایسی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کرتے ہوئے اس لئے گھبراتا ہے کہ ہر شخص اپنے انگل سے بات کرتا ہے ہر شخص کا لیول نہیں ہوتا بات سمجھنے کا خلاصہ یہ کہ یہ باتیں یہاں پہ بھی اب ایسی ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ میں عرض کروں یا عرض نہ کروں لیکن بارحال اہمیت جس بات کی ہے وہ اس بات کی ہے اس روایت کے مطابق کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو جتنی مضبوطی تمہارے ایمان میں ہوگی اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پڑے گا آپ کے ایمان کے اوپر اور آپ کو خدا کی تائید کے اوپر آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے خدا آپ کی تائید کرے گا اب یہ ہماری چار نائبین کا تذکرہ کرنا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایمان کیا تھا تو سوچ لیں کہ تائید کیسی ہوگی اور کیسی تائید چلے بیریکٹلی میں اسی طرف چلا جاتا ہوں کیسی تائید تقریباً چوہتر سال یا انہتر سال اب یہ اختلاف ہے کہ غیبت سغرا کب سے شرارت ہوگی یہ علماء میں ایک اختلافی بحث ہے آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ عزیز پڑی لکھی بچیاں ہیں اور خواتین ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت دو سو پچپن ہجری دو سو پچپن ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت اور امام عسکری کی شہدت دو سو ساٹھ ہجری حالی یہ پانچ سال جو امام زمانہ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے ہیں آیا یہ غیبت سغرا کا حصہ ہے یا حصہ نہیں اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ امام کے پیدا ہوتے ہی غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا تھا اس لئے کہ امام کسی کو نظر نہیں آتے تھے بعض خاص لوگوں کو ملا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہی کا زمانہ ہے لہذا ایسے افراد امام کی غیبت کو کتنے سال بولتے ہیں چوہتر سال اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ العزیز کے یاد ہوگا غیبت سغرا کا انڈ کونسے سال میں ہے تین سو انتیس ہجری تین سو انتیس ہجری حالت تین سو انتیس ہجری اگر دو سو ساٹھ سے آپ کیلکولیٹ کریں تو انتر سال اگر دو سو پچپن سے کیلکولیٹ کریں تو چوہتر سال یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ یوم الخلاص ایک عربی میں کتاب لکھی گئی یہ اس کا فارسی ترجمہ ہے روزگار رہائی یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن روزگار رہائی یعنی آزادی کا دن یعنی ظہور امام سے مربوط یہ دن ہے کہ اصل آزادی مومنین کی ظہور امام کے ساتھ ہے لہذا یہ اس سے مربوط ہے لکھنے والے کامل سلیمان ہیں ترجمہ کرنے والے علی اکبر مہدی پور ہیں انہوں نے امام زمانہ کی ٹاپک میں بہت کام کیا ہوئے ہیں کم میں ہیں علی اکبر مہدی پور انہوں نے ان کا نظریہ ایسا فیل ہو رہے کہ یہ چوہتر سال والے قائل ہیں اس لئے انہوں نے غیبت کے زمانے کو چوہتر سال بیان کی اور اسی حوالے سے یہ ساری پھر بات چیت آگے بڑھ لیں حالت چوہتر سال ہو یا انہتر سال ہو ابھی ہماری بات میں اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ تیہ شدہ بات ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اگر آپ پوچھیں تو انہتر سال والا نظریہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امامِ عشقری موجود ہیں اس لئے تو امامِ زمانہ کی غیبت ہی نہیں ہے امامت ہی نہیں ہے پیلی امام کی امامت کا زمانہ تو شروع ہو گیا امام کی شہادت سے اور شہادت ہو رہی ہے دو سو ساٹھ ہجری میں دو سو ساٹھ ہجری میں جب شہادت ہو رہی ہے امام کی تو اس کا مطلب ہے یہاں سے امام کی امامت شروع ہو رہی ہے اور یہ امامت کے زمانے کی کلاسیفیکیشن ہیں کہ غیبت سغرا اور غیبت کبرا لہذا اس اعتبار سے دو سو ساٹھ ہجری والا کال مجھے پرسنل جو ہے زیادہ بہتر لگتا ہے اور ان کی عدلہ البتہ میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن میرا دل اس طرح زیادہ مائز ہے اللہ میں نے کہنا ابھی ہماری بات میں اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بات تیشدہ عمر ہے کہ چوہتر سال ہو یا انہتر سال ہو زمانہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیں یہ بنی عباس کا زمانہ ہے آئمہ کے لئے زندگی گزارنا کتنی سخت ہے تو آپ سوچیں اصحاب آئمہ کے لئے کتنا مشکل عمر ہوگا لیکن یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ تیشدہ عمر ہے کہ اس پورے انہتر یا چوہتر سالوں میں یہ افراد جو نائبین اربع کہلاتے ہیں اور چار خاص نائب تھے انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہیں کہ کبھی بھی مشینری ان کو گرفتار نہیں کر پائی لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ کون افراد ہیں یعنی انہوں نے نہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا کہ مشینری کے ہتھے چڑھیں ورنہ آپ کے سامنے جو آئمہ کو نہ چھوڑیں وہ واقعات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ گیارم امام کے زمانے میں حتی بارم امام کے زمانے میں رات کے وقت حملہ کیا کرتے تھے گھروں میں کود جایا کرتے تھے تاکہ دیکھا جائے کہ امام کیا کریں اور بعض اوقات اسی لباس خواب میں امام کو اٹھا کر ضربار میں لے جایا کرتے تھے حالات اتنے حساس تھے اب کتنا بڑا کمال ہے کتنی تائید یہ خدا ان کو حاصل ہوگی کہ اس حساس زمانے میں یہ نواب اربا مشینری کی حتے نہیں چڑے اور اتنے ہائلائٹ نہیں ہوئے کہ مشینری آرام سے جا کے ان کو پکڑ کے قید میں ڈال دے گرفتار کر دے الزام لگا دے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو یہ خدا کی تائید تھی اور ایمان کیسا ہوگا ان کا ولایت ان کی کیسی ہوگی اصلاً واقعاً میں کبھی ان جملوں کو سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کیا انسان ہوں گے ہم تو ان جیسوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے اب پھر اس جملے پر اگر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے تو امیر المومنین کیسے دشمنوں کے حلق سے اتر جائیں گے جب ہم ان کو نہ سمجھ پائیں تو امیر المومنین کسی کی سمجھ میں کیسے آسکتے ہیں آپ سوچیں ایک ایسا انسان کے جو ماسوم نہیں ہے اسمت کا حامل نہیں ہے ماسوم تو ہمارے ہاں انبیاء کے علاوہ چودہ ہیں نا پندر میں ماسوم کہ ہم لوگ قائل ہیں اس کے اہم مزدار یہ نائبین ارباہ ہیں چار نائب ارض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو امام کی شہادت کے بعد جب بارویں امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو غیبت کا زمانہ بارالہ وقت بہت کم ہے میں مختصران آپ کی خدمت میں بارز کر سکتا ہوں کہ غیبت کے زمانے میں غیبت کے زمانے کو دو زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک غیبت سغرا اور ایک غیبت کبرا غیبت سغرا اور غیبت کبرا کا بنیادی فرق کیا ہے کہ غیبت سغرا میں امام سے ڈائریکٹلی تو لوگ نہیں ملتے تھے لیکن ایک شخص ایسا ہوا کرتا تھا جو امام سے ڈائریکٹ ارتباط میں اور رابطے میں ہوتا تھا جس کو نائب خاص سے تعبیر کیا جاتا تھا خاص اس اعتبار سے تھا کہ خود امام علیہ السلام بشخص سے ہی اس کو معین کرتے تھے کہ یہ میرا نائب ہے تو کیوں کہ اس کو خود معین کرتے تھے اس لئے اس نائبت کو نائبت خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک خاص انسان کو نائب بنایا جاتا ہے یہ چار نائب تھے اس انتر یا چوہتر سال کے زمانے میں میں زمانوں کو الٹا شروع کر رہا ہوں تیسرے نائب کا زمانہ چوتھے نائب کا تین سال اس نے نائبت کا کام انجام دیا اس سے پہلے تیسرے نائب کا زمانہ اکیس سال کا تھا اکیس سال اس نے نائبت کے کام کو انجام دیا اس سے پیچھے آ جائیں دوسرا نائب ان کی نائبت کا زمانہ چالیس برس کا تھا چالیس برس انہوں نے نائبت خاصہ کا عہدہ سنبھالا اور اس عہدے پر فرائض منصبی انجام دیے اب باقی جو بچے اب وہی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انتر سال کے قائل ہیں یا چوہتر سال کے قائل ہیں انتر کے قائل ہیں تو پانچ سال بچیں گے چوہتر کے قائل ہیں تو دس سال بچیں گے تو یہ پہلی سفارت کا زمانہ ہو جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے اور آپ کس نظریہ کے حامل ہیں تو دس سے پانچ سال وہ مدت ہے کہ جو پہلے تقریباً کم ہو بیش پہلے نائب کی سفارت کا زمانہ ہے پہلے نائب ابو عمر عثمان ابن سعید امری اسدی زیاد یا سمان یہ دو لقب ان کے ملتے ہیں یہ ان کا پیشہ تھا زیاد یا سمان روغن فروسی اور گھی فروسی روغن یعنی گھی گھی فروس تھے اور یہ پیشہ انہوں نے اسی لئے اپنایا ہوا تھا تاکہ اسی پیشے کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں دفتر نہیں بنایا ہوا تھا وکیلے مثلاً امام زمانہ کوئی ایسا دفتر نہیں بنایا ہوا تھا جو ان کا آفس تھا وہ آفس بھی اگر ہوگا تو وہ ٹریڈنگ کا تھا اسی ٹریڈنگ کا گھی بیچا کرتے تھے اور ان کے حالات میں اور امام کے حالات میں آپ پڑھیں گی کہ بعض اوقات اسی گھی کے کنستروں میں وہ خطو کتابت جو امام کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی اور وجوہات شریعہ انہیں گھی کے کنستروں میں بند کر کے جو ہے امام تک پہنچائے جاتے تھے تو اسی کی آر میں وہ اپنے کام انجام دیتے تھے اور جو میں نے تمہیدہ نرز کیا کہ کس خوبی سے انہوں نے اور کس چھپے ہوئے انداز سے انجام دیا کہ چالیس سال انہوں نے تو پانچ سال یا دس سال ان کے بعد والے نے چالیس سال اس کے بعد والے نے اکیس سال بڑی مدت ہے چالیس سال ایک بندہ ایک شخص کا وکیل رہے اس کی وقالت کے کام انجام دیتا رہے اور کھلے عام یعنی معاشرے میں اور مشینری کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے یہ ہے تائید پروردگار عالم اور ان کی ولایت کا کیا عالم تھا ان کی ولایت کتنی مضبوط تھی ان کا اپنا میار کیا تھا میں آپ کی خدمت میں دو روایتیں ہیں اچھا پہلے نائب اور دوسرے نائب یہ باپ بیٹا ہیں پہلے اور دوسرے نائب جو ہیں وہ باپ بیٹا ہیں پہلے والے نائب باپ ہیں دوسرے والے جو نائب ہیں وہ کیا کہتے ہیں انہی کے بیٹے کو نیابت ملی ہے محمد ابن عثمان محمد ابن عثمان امری یہ دوسرے نائب ہیں کہ جو پرزند ہیں عثمان ابن سعید کے محمد ابن عثمان عثمان ان کے باپ کا نام ہے اور یہ عثمان خود ہے عثمان ابن سعید امری ان دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں روایت ہے یعنی جو میں نے ارز کیا تھا نا آپ سوچیں کہ ایک خیر معصوم کس لیول کا ہوگا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ رہے ہیں آپ صرف لیول سوچیں اس بندے کا مگر اس تمام تر لیول کے باوجود ہیں جو آغا وحید کا جملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یعنی یہ عثمان بن سعید ہوں یا ان کے پدر بزرگوار ہوں اپنی تمام عظمت و جلالت کہ جو ان کو حاصل تھی اور قطن حاصل تھی اس کے باوجود امام زمانہ کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے امام کیا فرماتے ہیں امام عسکری کا اچھا یہ دونوں باپ بیٹا امام عسکری کے بھی وقیل تھے تو اس وقت امام عسکری نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا الامری و ابنہو سقتان امری اور اس کا فرزن دونوں سے کہا ہیں فما ادیا فانی یو ادیان جو بھی میسیج یہ تم تک پہنچاتے ہیں تو سمجھو میں پہنچا رہا ہوں یہ جو میسیج میرے نام سے تم تک پہنچاتے ہیں سمجھو یہ نہیں میں بول رہا ہوں یعنی ان کی زبان سمجھو میری زبان ہے وما قالا فانی یقولان اور جو روایت یہ تم تک میرے نام سے نقل کرتے ہیں سمجھو میں کہہ رہا ہوں جو بات جو دیکھیں پہلا جملہ عام ہے میسیج ہے وہ ذمینی کی روایت کی شکل میں ہو حدیث کی شکل میں ہو کوئی بھی میسیج ہو سکتا ہے تو کوئی میسیج اگر یہ تم تک پہنچائیں تو بھی گویا میرے طرف سے پہنچا رہے ہیں تو میں ہی پہنچا رہا ہوں کوئی حدیث میرے نام سے تم تک بیان کریں تو گویا سمجھو میں بیان کر رہا ہوں یعنی ان کو بولتے سنو تو سمجھو میں بول رہا ہوں فَإِنَّهُمَا فَاسْمَأْلَهُمَا وَأَتِعِمَا ان دونوں کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو فَإِنَّهُمَسِقَطَانَ المامونان کیونکہ یہ دونوں قابل بھروسہ ہیں اور معمول ہیں یعنی دین میں تدلیش کرنے والے نہیں ہیں دین میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں امن میں ہیں اس بات سے کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریق کریں اب آپ سوچیں غیر معصوم کو معصوم اس انداز سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ کہے گویا سمجھو میں نے کہہ دیا اس نے پیغام دیا گویا سمجھو میں نے پیغام دے دیا یہ باپ بیٹے دونوں کے بارے میں بھی ہے اور خالی جو باپ ہیں ان کے بارے میں بھی امام اسکری کی ایک روایت ہے مولا فرماتے ہیں الامری سقہ تی امری سقہ ہے فَمَا أَدَّا إِلَيْكَ أَنِّي فَأَنِّي يُعَدِّي جو میری طرف سے تم تک پہنچائے تو وہ میں پہنچا رہا ہوں وَمَا قَالَا لَقَا فَأَنِّي يَقُول جو تمہیں یہ میرے طرف سے کہے تو گویا میں نے کہا ہے فَأَسْمَا لَهُ وَأَتَفَأَنَّهُ سِقَةُ الْمَامُون آخری جملہ وہی ہے کہ ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرو کیونکہ یہ سکہ ہیں اور اس بات سے امن میں ہے کہ یہ باتوں میں کوئی تدلیس کریں کوئی دھوکہ فریب کوئی حیرہ پھیری کوئی کمی زیادتی کریں جو کہہ رہے ہیں سمجھو ہم نے کہہ کیا یہ کم مرتبہ ہے ایک غیر معصوم کو اور جب یہ جملہ ان کے کیا کہتے ہیں عثمان ابن سعید تک جب یہ بات پہنچی کہ امام عسکری نے ان کے حق میں اس انداز سے یہ جملے بیان فرمائے ہیں تو سجدہ شکر میں گرے خدا کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے ایک پروردگاریالم نے یہ مقام و منزلت مجھے اطا کی اور جس کے بارے میں امام نے اس انداز سے مجھے ایک سمجھے خراج عقیدت پیش کیا یہ پہلے نائب ان کی مدت میں نے عرض کیا پانچ سے دس سال ہے انہوں نے پانچ سے دس سال کے دوران جو ہے اچھا ان کی ایک روایت مجھے نقل کرنی تھی اب وہ وقت نہیں بچا اس لئے فیلن تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں حالی آخر میں دیکھتے ہیں اگر کچھ موقع بچ گیا اور وقت بچ گیا تو پلٹیں گے کہ امکان قوی یہ ہے کہ نہیں بچے گا پھر فرماتے ہیں کہ امری جو تھے یہ پہلے نائب جو تھے یہ وہ ان افراد میں سے تھے ان کی عظمت و جلالت کو بھی آپ اعتوار سے بھی محسوس کر سکتی ہیں یہ ان افراد میں سے تھے جو امام اشکری کے غسل و کفن نماز اور دفن کی مراسم میں شریک ہوئے تھے یعنی امام اشکری کے غسل و کفن و صلاحات و دفن اس کے اندر یہ خود شریک تھے اس سے بھی آپ احساس کر سکتی ہیں کہ یہ کس درجہ کے شخصیت کے حامل سے اور جب ان کا میں نے کہا نا اس کو شورٹ کر رہا ہوں جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک توقی توقی اس خط کو کہتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی طرف سے لکھا جاتا ہے مختلف افراد کو اس کو توقی سے تعبیر کرتے ہیں تو ایک توقی امام علیہ السلام کی ان تک پہنچی اور جس میں امام علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو ملی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُنْ تَسْلِيمًا لِي عَمْرِهِ وَرِزَاءً لِي قَضَائِهِ آشَا عَبُوْكَ سَعِيدًا وَمَاتَ حَمِيدًا اِنَّا لِلَّهِ کے بعد اور خدا کے عمر کے آگے ہم تسلیم ہیں اور خدا کی رضا میں ہم راضی ہیں آشَا عَبُوْكَ سَعِيدًا وَمَاتَ حَمِيدًا تمہارا باپ سعادت مندانہ زندگی گزار کے گیا اور موت بھی اس کی بہترین موت فَرْرَحْمَهُ اللَّهُ خُدَانْ اس پر رحم کرے وَالْحَقَوْ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيْهِ علیہم السلام اور پروردگارِ عالم ان کو ان کے اولیاء اور موالی کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے فَلَمْ يَذَلْ مُجْتَحِدًا فِي أَمْرِهِمْ یہ مسلسل ان کے امور میں کوشش کرتا رہا سَائِن فِي مَا يُقَرْرِبُهُ إِلَلَّهِ اَزَّوَجَلْ وَإِلَيْهِمْ نَزَّرَ اللَّهُ وَجَهُ وَاَقَالَ أَسْرَتَهُ یہ مسلسل ان کے حق میں کوشش کرتا رہا اور مسلسل ان امور کے بارے میں جو خدا سے نزدیک کرتی ہیں کوششیں کرتا رہا خدا تبارک وطالعہ ان کے چہرے کو سفید کرے درقشان کرے اور ان کی لگزشوں سے درگزر کرے اور اس کے بعد ایک اور خط میں امام علی اخلام نے ان کے فرزان سے تازیت کرتے ہوئے کہا اجزل اللہ لکا سواب و احسنہ لکا الازا اب اس کے اندر گویا نصب بھی کر رہے ہیں دوسرے والے نائد کو فرزاند کو توقیم میں لکھ رہے ہیں پہلے تازیت پیش کر رہے ہیں ان کے والد کی اس کے بعد اب ان کے بیٹے کو عثمان ابن کیا کہتے ہیں محمد ابن عثمان کو نصب کر رہے ہیں اب ان کے باپ کے بعد اپنی وزارت کے اوپر اور اپنی سفارت کے اوپر لہذا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہم تمہیں عجرِ جزیل اور صبرِ جمیل عطا کرے تمہارے باپ کے غم میں اور میں اور تم ہم اور تم اس حادثے میں غم اور اندوہ میں مبتلا ہیں جدائی اور فراق تمہارے باپ کا تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے احساسِ وحشت لے کر آتا ہے پروردگارِ عالم اس کو شاد رکھے مسرور رکھے اور یہ بلا اہم جملہ ہے اس توقیقہ کہ کمالِ سعادت تمہارے باپ کی یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے اسے تم جیسا فرزند عطا کیا تمہارے باپ کی کمالِ سعادت یہ ہے کہ تم جیسا فرزند عطا کیا اور کہ جو اس کی جگہ اس کا جانشین بنا اور اس کی منصب وہی منصبِ سفارت پر اور منصبِ نیابتِ خاصہ پر اس کی جگہ پر بیٹھا اور پروردگارِ عالم اس کی رحمت اور مفرد کرے تو اس آخری جملے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اس دوسرے نائب کو کہ جو محمد ابن عثمان ہیں منصب کے اوپر نصد کیا یہ تقریباً عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ چالیس برس انہوں نے منصبِ سفارت کو انجام دیا ان کا نام ابو جعفر محمد ابن عثمان امریہ دوبوم الامریہ اسپانی امریہ دوبوم جو پہلے امرین کے پیدرِ بزرگوار اور دوسرے امریہ اور محمد ابن عثمان جو اپنے پیدرِ بزرگوار کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے ان سے پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ امامِ اسکری کے وکیل بھی تھے اور ان افراد میں بھی یہ شامل تھے کہ جن کو جو ہے امامِ زمانہ کی زیارت کروائی گئی تھی زندگی میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور بھی اس قسم کی روایتیں ہیں کہ جو ان کی وساقت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں وَأَمَّا محمد ابن عثمان امری رضی اللہ عنہ وَأَنْ أَبِي ہے محمد ابن عثمان امری کے خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو ان سے پہلے فَإِنَّهُ سِقَتِي وَكِتَابُهُ كِتَابِي یہ قابلِ بھروسہ ہیں اور ان کتاب وَهُ كِتَابِي یہ اگر کچھ لکھے دیتے ہیں تو گویا میں نے لکھے دے دیا اتنے موردِ بوسوع کیے شخص ہیں پھر ایک خط کے جن میں یہ محمد ابن عثمان نے امام کو ایک خط لکھا تھا اس کے جواب میں امام نے ان کو کہا وَأَمَّا مَا سَعَلْتَهُ أَنْهُ اَرْشَدَكَ اللَّهُ وَسَبَتَكَ وَقَاكَ مِنْ اَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ اَحْلِ بَيْتِنَا وَبَنِي أَمِّنَا فَعْلَمْأَن یہ ظاہراً جو سوال پوچھا گیا تھا اس حوالے سے تھا کہ جو امامِ اشکری کی شہادت کے بعد اور ان کے جو بھائی تھے جعفرِ قذاب یا تواب جو بھی ہے ملاخرہ والا آخر ہے اور تو اللہ کوئی معلوم ہے اس روایت سے ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کر لیتے انہوں نے اب یہ عرض کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے جو باتیں آئیں تھیں تو اس کے حوالے سے اس نے خط لکھا ایک امام کو کہ یہ پریشان کر رہا ہے اور ذہنوں کو مقدوس کر رہا ہے کہ بلاخر امامِ برحق کون ہے وہ ہیں آپ ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تم نے مجھ سے پوچھی ہے پروردگارِ عالم تمہیں ثابت قدم رکھے اور یہ جو ہمارے خاندان میں اور ہمارے چچا کی اولاد میں جو کچھ تھوڑا بہت انحراف پیدا ہو گیا ہے خدا تمہیں اس سے بچا کے رکھے جان لو کہ خدا میں اور کسی بندے کے درمیان قرابت داری نہیں ہے خدا اور کسی بندے کے درمیان کوئی رشتے داری نہیں ہے جو بھی میرا انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے پسر نوح کا راستہ کیا تھا آخر کیا ہوا پسر نوح کا غرق ہو گیا نا آخر میں غرق ہو گیا اور پیغمبر کی بھی حدیث کے مسئل و اہلِ بیتی کا مسئلے سپیناتِ نوح مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَقَلَّفَانَهَا غَرَكَوَهَا میرے اہلِ بیت کی نسبت کشتی نوح کیسی ہے جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا امام کیا کہہ رہے ہیں جو ہمارا منکر ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے پس جو بھی منکر امامت ہے اس کا مطلب ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے اور وہ گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے حق سے منحرف ہیں اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امہ جو میرے چچا اور ان کے بچوں کے درمیان جو مسئلے پیش آئے ان کا راستہ برادرانی یوسف کا راستہ ہے اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جناب یوسف کا قصہ تو پہلے تو بلاخر برادرانی یوسف نہیں حضرت یوسف کو پھسایا تھا حضرت یوسف وہ پورا اپنا سلسلہ تیہ کرتے کرتے عزیز مصر بن گئے پھر قہد پڑھا قہد پڑھنے کے نتیجے میں حضرت یاکوب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جا کر گندم لے کر آو گلہ لے کر آو وہ جب یہاں پہنچے تو حضرت یوسف نے بچوں کو پہچان لیا پھر پورا واقع ہے انہوں نے ان کو واپس بیجا پھر حضرت خود قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے باپ سے عذر و خواہی کی اور ان سے کہا کہ آپ خدا سے ہمارے لئے طلب توبہ کریں یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا اور ان کے اولادوں کا معاملہ جو ہے وہ یوسف کے بھائیوں والا معاملہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گوئے امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پسر نوح والا حال نہیں ان کا کہ گمراہ ہو جائیں اور آخر میں غرق ہو جائیں بلکہ انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے نتیجے میں یہ اس گمراہی سے بچ گئے ان کا راستہ برادران یوسف کا ہے اور اس کے بعد اممہ اموالکم فلا تقبلوہ اللہ اچھا اب یہ خمس کا مسئلہ ہے بہت سے مشکلات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جی خمس کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خمس ہم تم سے لیتے ہیں تو یہ تمہاری خاطر لیتے ہیں اپنی خاطر نہیں لیتے ہیں یہ خمس تمہاری خاطر لیتے ہیں تاکہ تمہارا مال اور تمہاری بلادت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے ورنہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ سمجھیں امام زمانہ کا پیغام ہے ہمارے لیے ہمشنیوں کے لیے کہ ہم خمس کو دے کر امام زمانہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں امام زمانہ خمس لے کر ہم پر احسان کر رہے ہیں اب امام زمانہ خمس کیسے لیتے ہیں وہ تو ہی نہیں امام زمانہ تو ہی نہیں تو خمس کیسے لیتے ہیں یہ انشاءاللہ اب آخر میں ایک توقی آئے گی جو آخری نائد میں میں اب اسی لئے بہت جلدی جلدی جا رہا ہوں تاکہ یہ آخر تک پہنچا سکوں گے آخری نائد میں ایک توقی آئے گی جس میں امام نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اب کیا ہوگا میرے بعد سسٹم کیا ہے سسٹم کی طرف اشارہ کیا ہے اگر ہم اس سسٹم کے تحت دے دیتے ہیں خمس تو سمجھ لیں آپ نے امام زمانہ کو دے دی خمس اور امام زمانہ کو دے دی خمس سمجھیں آپ کا مال پاک ہو گیا آپ کی ولادت پاک ہو گئی درست اور امام زمانہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس خمس کو ہم سے قبول کر لیا آپ نہ سوچیں کہ یہ تو بات کرنے سسٹم ہے یہ خود توقی ہے جو امام زمانہ سے صادر ہوئی ہے جو امام زمانہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں تمہارا مال ہم اس کو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ جو تم میں سے تحارت چاہے تو پہنچا دے جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو اما ظہور الفرج پھر آخری سوال شاید اس میں امام کے ظہور کے حوالے سے تھا تو امام نے فرمایا کہ ظہور فرج فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ یہ خدا کے اختیار میں ہے وَقَذَّبَال وَقَاتُون اور جو بھی وقت مویل کرتا ہے وہ قاذب اور جھتا ہے اس توقی میں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اب میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں یہ ہوگی جناب آپ کے دوسرے نائب تیسرے نائب عبو القاسم حسین بن روحِ نو بختی کہ جو عریضہ آپ لکھتی ہیں وہ انہی کے حوالے سے سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور انہی کے توسط سے امام زمانہ تک پہنچایا جاتا ہے حسین بن روح تیسرے نائب ہیں امام زمانہ کے اکیس سال یہ اس منصب پر فائز رہے اور دو عباسی خلیفہ مقتدر اور راضی ان کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری اور تین سو چھبیس ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے آخری دو سال بھی جو دوسرے نائب کے تھے محمد بن عثمان کے وہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ آخری دو سال جو تین سو چار اور تین سو پانچ ہجری ہے اس میں انہوں نے کمز وغیرہ لینا اور جو چیزیں امور تھے کاننا آہستہ آہستہ ان کے حوالے کر دیئے تھے اگر ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تو ان کے تیش سال ہو جائے گا ورنہ جس کو کہیں اصولی طور پر ان کے وفات کے بعد ان کا جو زمانہ ہے جو اکیس سال کا زمانہ بنتا ہے یہ نائب جو ہیں تیسرے نائب جو جناب حسین بن روح ہیں ایک مرتبہ ان کا بڑا دل چاہا کہ یہ حج کے لئے جائیں انہوں نے امام زمانہ سے حج کے لئے اجازت مانگی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں امام نے فرمایا لا تخرج حاضر اس سال نہ جاؤ پھر کچھ مدت بعد دوبارہ انہوں نے امام سے اجازت طلب کی تو امام نے کہا کہ اگر بہت ضروری ہو گیا جانا تو پھر آخری کافلے کے ساتھ جانا اور انہوں نے سارے شروع کے کافلے چھوڑ دئیے وہ سارے کافلے ایسے بنے کہ سب کا جو ہے ٹکراؤ راستے میں جو ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے ہوا نتیجہ سارے مارے گئے یہ آخری کافلہ وہ کافلہ تھا جو اپنے مقصد تک پہنچا اور محفوظ رہا ان قاتلوں اور ان غارتگریوں سے اس وجہ سے یہ اس کافلے میں گئے اور وہ وہاں پہ بچ گئے تو اکیس سال یا تئیس سال ان کی مدت سفارت ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا منصب کو جو ہے وہ چوتھے نائب جو ابو الحسن علی ابن محمد سموری ہیں ان کے حوالے فرمایا اور تین سال انہوں نے اس سفارت کے عوضے کو چوتھے نائب نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا پندرہ شابان تین سو انتیس حجری یہ وہ زمانہ تھا جو ان کی آنکھیں بند ہونے کا زمانہ اور سفارت خاصہ کے اختتام کا زمانہ اب اسی چوتھے نائب کو جو میں نے کہا تھا اب سسطم امام نے دے کر گئے ہیں وہ سسطم کیا دے کر گئے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاقر دنیا سسطم کے بغیر نہیں چل سکتی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بھی حکمت پروردگاری عالم تھی اس کا تقاضی یہ تھا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں یعنی غیبت کبرہ سٹارٹ ہو جائیں تو تیمپریری طور پر جو امام علیہ السلام نے سسطم دیا وہ یہ دیا کہ سیکونس یہ بن گیا کہ جو بھی واقعات اور مشکلات آپ کو پیش آئیں اس میں ہمارے جو راویان حدیث جو مشتہدین ہوا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرو فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں تو سیکونس یوں بنا خدا نے حجت بنایا ان کو انہوں نے اس زمانے کے لیے ان کو ہمارے لیے حجت بنایا اب یہاں سے وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن جو فقی جن روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے نتیجہ نکالتا ہے ہم طابع ہیں اس کے ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے آگا شیستانی نے ایک نتیجہ نکالا میں کہوں جی آگا شیستانی نے یہ کیسے نکال دیا آگا خوشی تو یوں کہتے تھے وہ کہتے ہوں گے وہ ان کا نظریہ تھا یہ ان کا نظریہ میں کہوں جی آگا خوشی نے یہ کیسے کہ دیا یا آگا خوشی نے یہ کیسے کہ دیا امام خمینی تو یہ کہتے تھے وہ کہتے ہوں گے وہ ان کا نظریہ تھا یہ اجتہادی مسئلہ ہے جس طریقے سے نماز ہو روزہ ہو خمس ہو باقی امور کے اندر اجتہادات چلتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے تو کیوں اس مسئلے میں اختیارات کے مسئلے میں آتے ہیں ہم کیوں اعتراضات کرتے ہیں ہم کیوں ایک دوسرے کو جبری طور پر قبول کروانا چاہتے ہیں کہ تم اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو اور اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو یہ اشتہادی مورد ہے لہذا اب جو فقید جتنے اختیارات کو سمجھے گا روایتوں سے وہ اتنے اختیارات کا قائل ہوگا اور اسی اعتبار سے وہ اپنے فتوے یا اپنی باتیں آپ تک منتقل کرے گا لہذا یہ ایک سسٹم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے لہذا یہ جو نا اچھا یہ نعابت خاصہ ہے نعابت عامہ ہے یہ نعابت عامہ ہے پچھلی خاصہ تھی اس لیے کہ پرٹیکلر شخص ہوا کرتا تھا امام نے ابھی یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا نہیں کا ایکس نہیں کا وائ نہیں کا زیڈ نہیں کا اے نہیں کا بی نہیں کا سی امام نے کہا جو بھی راویان حدیث ہیں ہمارے اور بعض دوسری روایتوں میں بھی کرائیٹیریا آیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ امام عسکری کی روایت عرف کی ہے من کانا من الفقہہ سائنن لنفسی حافظن لدینی مخالفن لحواہ یہ میار ایک کرائیٹیریا ہمارے پر دین فروش نہ ہو مطیع امر مولا ہو اپنے خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو ایسا جو بھی مجتد ہے وہ آپ کے لیے حجتن علیکم اور ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہیں تو مجتد جس کو ہم کہتے ہیں مجتد جامع و شرائط یہ خدا کی طرف سے ہمارے لئے حجت ہیں ان کو حجت قرار دیا گیا ہے ان کی تقلید اور ان کے اعتبار سے یعنی اگر آپ خمس ان کو جس کی بھی آپ تقلید کرتی ہیں اس کے ہاتھ میں دیجئے گویا آپ نے امام زمانہ کے ہاتھ میں دے دیا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں خمس دینے کے بعد یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جی یہ آپ کہاں خرچ کریں گی یہ بتائیں پہلے اور کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے اور کیسے دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے نہیں رکھتے نا ہم حق بھلا آخر ان کا مال تھا ہم نے دے دیا ان کو ان کے آپ کی جیبوں میں جو پیسے ہیں کیا مجھے حق ہے میں آپ سے پوچھوں بھلا آپ کی کان خرچ کریں گی کیا حق ہے مجھے صرف یہ کہ جی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو حق زیہک ہوگے تو ایسا اتنا حق تو خدا نے نہیں دیا مجھے درست جب میں آپ کے مال سے نہیں پوچھ سکتا تو آپ بھی پھر میرے مال سے نہیں پوچھ سکتی نا یہ حق تو دو طرفی ہے نا خو یہ مال امام کا مال ہے آپ نے جا کے مشتہ کو جو نائب امام ہے اس کے حوالے کر دیا اب کیا حق ہے آپ کو کہ آپ ان سے پوچھیں گے جی آپ کہاں خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے ادھر کیوں اتنا دے رہے ہیں تو ادھر کیوں اور ادھر ادھر آپ نے نہیں دی ہمیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا اس لئے کہ آپ کی ذمہ داری فقط دینے کی حق تک ہے سوال جواب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے دے دیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا اب فرض کریں بالفرض فرض المحال کے باپ سے کہہ رہوں وہ یہ ہوتا نہیں ہے صرف سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں باتیں یہاں پر پکڑی جاتی ہیں اور صرف سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کل کو فرض کریں کوئی بھی مجتد ایکس وائے زیڈ جس کی تقلید میں آپ ہیں آپ نے اس کے حوالے خمسی اس نے سارا ڈیر رکھا روپوں کا آگ لگا دی صحیح ہے وہ جانے اور امام جانے وہ امام کو جواب دیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس سے کہ آپ نے یہ آگ کیوں لگا دی اس کو سردی لگ رہی تھی اس میں آگ روشن کرنی حالا مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کی حد تک تھا اور عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں اتنا اعتبار کیونکہ جب آپ ایک کو عادل مانوے ہیں دیکھیں اس کی شرائط میں ہے نا کہ آپ عادل کو دیں خون عادل کا مطلب کیا ہے عادل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادہ شریعت سے اور شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا جب آپ اتنا اعتبار رکھتی ہیں کہ وہ شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا اپنا پورا دین اور امان تو اس کے حوالے کر دیتی ہیں اور پیسے کے مسئلے میں اس کے لئے پریشان ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کے امان سے زیادہ تیمتی ہے جب تیمتی چیز ہے اس میں انسان کو پریشان ہوتا ہے وہ تو مہاران سے کیوں عمل کے لئے آقاسیستانی نے کہا تھا ہم نے یہ کر لیا اور پیسے کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں کتنے سارے لوگ اسی لئے خونس نے دیتے کہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں ہم خود خرچ کریں گے جبکہ اختیار نہیں ہے ہمیں خود خرچ کرنے کا آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ خود خرچ کریں یہ امام کا مال ہے امام کی رضائیت کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے لہذا یہ صورتحال ہے اور چوتھا جو آپ کے نائبہ میں ایک آخری جو ان کو جو توقی آئی تھی وہ یہ تھی کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اب عمر کس کے آس میں ہوگا بس آخری زحمت ہے وقت تو ہو گیا پورا تو ان کے پاس جو توقی آئی تھی انہوں نے وہی پہ اس کی سیل کھولی اور ان کے سب کے درمیان اس توقی کو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظیں توقی یہ یا علی ابن محمد سموری اے علی ابن محمد سموری ازم اللہ اجر اخوانکا فی کا فائنکا میتن ما بینکا و بین ستت ایام خدا تمہارے غم میں تمہارے مومن بھائیوں کے عجر کو عظیم کرے تم آج سے چھ دن بعد مر جاؤ گے درست فج ما امروں کا اپنے امور کو جمع کر لو یعنی اپنے سارے خاتے حساب کتاب صحیح کر لو وَلَا تُو سےِ الَا أَحْدٍ اب کسی ایک کی نام بھی وسیعت نہ کرنا درست فَيَّقُومُ مَقَامَكَا بَعْدَ وَفَاتِق تاکہ وہ جس کو وسیعت کرو وہ تمہاری قائم مقام ہو جائے ایسے کسی شخص کے نام وسیعت نہ کرنا فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ تَعْمَةُ غَيْبَتِ قُبْرَا کو غَيْبَتِ تَعْمَةُ سے تعلیٰ دی ہے محمد کہ اب غیبتِ قُبْرَا کا زمانہ شروع ہو رہا ہے فَلَا زُهُورَ إِلَّا بَعْدَا أَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ ذِكْرَهُ اب جب تک خدا اذن نہیں دے گا اس وقت تک ضرور نہیں ہوگا وَزَالَكَ بَعْدَ تُولِ الْأَمَدِ اور یہ ایک طولانی مدد کے بعد ہوگا وَقُسْقَسْوَةِ الْقُلُوبِ اور دل سخت ہو جائیں گے اس وقت ہوگا وَمْتِلَاءِ الْعَرْضِ جُورًا اور جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی پھر ہوگا وَسِعَاتِ مِنْ شِيَةِ مَنْ يَدَّ الْمُشَاهِدَةِ انقریب ایسے ہمارے شیعہ تمہیں ملیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہمارا امام سے رابطہ ہے عَلَاءَ وَمَنْ اِدَّ الْمُشَاهِدَةِ قَبْلَ خُرُوجِ سُفْيَانِ وَالْسَيْحَا آگاہ ہو جاؤ کہ جو مشاہدے کا اور ارتباط کا دعویٰ کرے سفیانی کے ظہور سے پہلے اور اس چیخ سے پہلے جو بلند کی جائے گی جو علاماتِ ظہور میں ایک ہے فَهُوَا قَذَّابٌ مُفْتَرِن وہ جھوٹا بھی ہے اور جھوٹ باننے والا بھی ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ یہ آخری توفیح امام کی یعنی آخری خط جو امام نے لکھا وہ یہ خط تھا جس میں امام نے آخری نائب کو منع کر دیا کہ کسی کو وسیعت نہ کرنا اب کوئی نائب خاص نہیں بنے گا اب نیابتِ تامہ کے زمانہ ہے اور نیابتِ تامہ میں میار وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس لئے ان کو نائبین خاص سے تابع کیا جاتا ہے جو غیبتِ صغرا کے تھے اور غیبتِ قبرہ میں جو ہیں جو مجتہدِ جامل و شرائط ہے اس کو نائبِ عام سے تابع کیا جاتا ہے اس لئے کہ ان کا نام لے کر ان کو نیابت نہیں دی گئی کرائیٹیریہ کے تحت نیابت دی گئی ہے جو بھی اس کرائیٹیری میں آئے گا وہ امام کا نائب ہے اور یہ مجتہدِ جامل و شرائط ہوا کرتا ہے امام کا کرائیٹیریہ مجتہد جامل و شرائط ہے ایسا مجتہد کہ جو مجتہد بھی ہو یعنی حلال و حرام جانتا ہو آئیمہ کے اور وہ شرائط جو لازم شرائط ہیں جو آپ پڑھ چکی ہیں تقلیت کے چپٹر میں وہ شرائط کا حامل ہو تو یہ مجتہد جامل و شرائط اچھا یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے دیکھیں امام نے مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ سادات حضرات ہیں تو آپ لوگوں کے عقیدت ہم لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے امام کے علمِ غیب کے حوالے سے عقیدتنا فی علمِ غیبِ الامام ماں ہوا کیا عقیدہ ہے ہمارا علمِ غیب کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ امام کے پاس علمِ غیب ہوتا ہے یہ ہمشیوں کا عقیدہ ہے کہ آئمہ حاملِ علمِ غیب ہوا کرتے ہیں درست علمِ غیب کا مطلب کیا ہے آئندہ کو بھی جانتے ہیں درست حالت مجھے ایک بات بتائیں امامِ عسکری ہوں یا امامِ زمانہ ہوں ایک زمانے میں بیٹھ کر اس کا مطلب ہے آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں نا آئندہ کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کرائیٹریئے کا حامل ہو وہ میری طرف سے تمہارے اوپر ہوت جاتا ہے اس میں کہیں کوئی قید آئی کہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو تو پتا تھا نا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے خوئی نے کچھ کہنا ہے خمینی نے کچھ کہنا ہے سیستانی نے کچھ کہنا ہے خامداری نے کچھ کہنا ہے مثلاً ایکس نے کچھ کہنا ہے وائی نے کچھ کہنا ہے یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے جانتے کہ باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی میرے بعد مثلاً فرض کریں انیس سو دو ہزار پندرہ میں جو ہے وہ حجت ایکس ہوگا وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا ہر ہر سال کے حساب سے بیان کر دیں یہ حجت ہوگا اس کا زمانہ اتنے مدت تک چلے گا اس کے بعد پھر یہ ہوگا جس طرح روایتوں میں آئیمہ کے نام آئے ہیں روایتوں میں وہ تین سو تیرہ مومنین کے نام آئے ہیں وہ پچاس ان تین سو تیرہ میں پچاس خواتین ہوئے ہیں ان پچاس خواتین کے نام آئے ہیں تو یہ نام دینا مشکل تھا امام کے لئے دے سکتے تھے نا کہ جی اس زمانے میں خوئی اس زمانے میں خمینی اس زمانے میں ایکس اس میں واہ اس میں واہ اس میں ان کی اتنی اتنی مدت ہوگی بس چلتے رہو نہ کوئی اختلاف ہوتا نہ کوئی مشکلات کھڑی ہوتی مگر اس کے باوجود امام نے نام نہیں دی یہ میار ہے اس کا مطلب ہے کہ امام کو پتا تھا کہ اختلافات ہوں گے اس کے باوجود امام اس پہ راضی ہیں کہ خوئی کچھ کہے خمینی کچھ کہے اور دونوں ہجتے خدا ہو جائیں اس کا مطلب ہے امام اس پہ راضی ہیں کہ آگائے خامنائی کچھ کہیں آگائے سیستانی کچھ کہیں اس کے باوجود دونوں ہجتے خدا ہو جائیں اگر دونوں میں کرائیٹیریم موجود ہے مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا کیونکہ امام نے تو ایک عمومی قانون دیا جو اس کرائیٹریرے کا حامل ہے وہ حجت ہے میری طرف سے تمہارے اوپر اب اس کرائیٹریرے میں دس آ جائیں گے تو دس بھی حجتیں خدا بن سکتی ہیں پھر ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ سارے شیطانی حربیں ہیں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کے ہم لوگ آپس کا اتحاد کرنے ہی پاتے ہیں ہم نے اتنے لمب اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کم سے کم شیعہ کا اتحاد تو قائم کر لیں ہم لوگ شیعہ تو آپس میں متحد ہو جائیں تو اس کے بعد ہم انگلے مرحلے پہ جائیں گے نا دیکھیں جو کام ہم لوگ دین سیکھتی ہیں آپ کیوں سیکھتی ہیں دین کیوں سیکھتی ہیں آپ لوگ اکثر دین کے طالبے میں اسے پوچھا جائیں کہتے ہیں جی تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو صدارنے کے لیے اپنے آپ کو سب بھولے بیٹھیں یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں ہم اپنے کو صدارنے کے چکر میں نہیں ہیں ہمیں فکر ہے دوسروں کی جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو صدارنے ہیں اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں بے اینے یہی چیز وہاں پہ بھی ہے بے اینے یہی چیز وہاں پہ بھی ہے کہ ہم پہلے شیعہوں میں تو اتحاد قائم کریں پھر آگے بڑھیں گے شیعہوں میں اتحاد ہم سے قائم ہوتا نہیں ہے شیعہ ایک ٹلیٹ فارم پہ جمع ہو نہیں رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اتنے لمبے چولے اتحاد کی دیکھیں سٹیپ وائز چلیں تو کام ہو سکتے ہیں وہ پچپن سے آپ ایک قصہ سنتے ہیں کہ ایک کسان تھا جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک لکڑیوں کا گھٹھا ایک کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو توڑو سب نے کوشش کی نہیں ٹوٹا پھر اس نے سب کو ایک ایک لکڑی کر کے دی وہ سب سے ٹوٹ گیا ہمارا یہ حال ہے ہم لوگ لکڑیوں میں بٹے ہوئے جب تک یہ لکڑیاں گھٹھا نہیں بنے گی اس وقت تک ہماری صفحے مضبوط نہیں ہو سکتی اور پہلے ہم اس کو مضبوط کریں پھر ہم آگے کی سوچیں سٹیپ وائز آگے بنیں تو امکان ہے اس بات کا اگر ہم ترطیب کو چھوڑ کر کام کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی اسی لئے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی نہیں شدر رہا اس لئے کہ ہم سب کو دوسروں کی فکر اپنی فکر ہی نہیں آپ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں معاشرہ خود ہی شدر جائے آپ دوسروں کی فکر شوڑ دیں آپ صرف اپنی فکر کرنا شروع کر دیں کیونکہ معاشرہ یہ انہی افراد سے مل کر بنتا ہے میں اگر اپنے تہین شدر جاؤں آپ اپنے تہین شدر جائیں آپ تو معاشرہ شدر گیا ہم سب فکر کرتے ہیں درست و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين